ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو انفو کلاب دنیا کے تقریب بن ہر چخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا خوبصورت سا گھر ہو ہم لوگ ایک عام سے گھر میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے دنیا میں ایسے بھی گھر بنا رکھے ہیں جنہیں دیکھ کر انتہائی حیرت ہوتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے کچھ عجیب و غریب گھروں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں انفو کلاب کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کا ناٹفکیشن مل سکے دوستو یہ عجیب و غریب گھر امریکہ کے علاقے پینسیلویا میں موجود ہے جسے 1948 میں بنایا گیا تھا اس ہاؤس میں پانچ فلورز موجود ہیں جن میں لیونگ روم کچن اور دو بیڈ رومز شامل ہیں اس جوتے نوما گھر میں ایک چھوٹی سی آئس کریم شاپ بھی موجود ہے اس گھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گھر نہیں بلکہ بڑا سا جوتا ہو دوستو اس چھوٹے سی گھر کو کالیفارنیا کے ایک آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے انہوں نے اپنی مہارت سے کڑے کے ڈرام کو ایک گھر میں تبدیل کر دیا اس ڈرام جیسے ہاؤس میں آون، ریفریجیٹر اور ٹائلر تک موجود ہیں اس ڈرام کے نیچے ٹائرز بھی فکس ہیں جن کی مدد سے اس گھر کو بہت آسانی دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے دوستو یہ گھر بیلجیم میں موجود ہے جس کی ہائٹ سو فٹ ہے اس واتر ٹائور کو نینٹین تھرٹی ایٹ میں بنایا گیا تھا لیکن پھر اسے ایک لگجری ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا اس گھر میں ہر سہولت موجود ہے اس گھر میں بہت سے اڈوانسٹ فنکشنز بھی لگائے گئے ہیں جپان کے شہر ٹوکیو میں موجود اس گھر کو پورا شیشے سے بنایا گیا ہے جس میں باہر سے اندر بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اس گھر میں واش روم کے علاوہ کسی روم میں بھی کوئی پرائی ویسی نہیں یہ گھر نو سو چودان سپیئر فوٹ پر بنا ہوا ہے اسے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ گھر بیلڈین کے ایک آرٹسٹ نے بنایا ہے جو کہ دنیا کا سب سے چھوٹا گھر ہے یہ گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے اور صرف ایک سکویر میٹر جگہ گھیرتا ہے اس گھر کو کہیں بھی لے کر جائے جا سکتا ہے اس میں سلائیڈ ونڈو اور لاکیبل ڈور بھی لگا ہوا ہے دوستو آج کل شہروں میں گھر کے لیے زیادہ جگہ لینا بہت زیادہ مشکل ہے اسی پرابلم کو مدن نظر رکھتے ہوئے پولینڈ میں دنیا کا سب سے پتلا گھر بنایا گیا ہے اس گھر کو دو بیلڈنگز کے درمیان صرف چار فٹ کی سپیس میں بنایا گیا ہے لیکن اس کی لمبائی تیس فٹ ہے اس گھر میں عام گھروں کی طرح بیٹ روم کچن بات روم اور تقریبن ہر چیز موجود ہے اس گھر کے تین فلورز ہیں اور ان میں فول ڈیبل سٹیرز لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ اس گھر میں بجلی اور پانی کی سہولت بھی موجود ہے اتنا سلیم ہونے کی وجہ سے اس گھر کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے دوستو یہ گھر ایک جہاز میں بنا ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ جہاز اڑا کرتا تھا لیکن اس کے ایک سپائر ہونے کے بعد ایک شخص نے اسے دو ہزار ڈالرز میں خرید کر اسے ایک گھر میں چینج کر دیا اس جہاز کو گھر میں تبدیل کرنے میں اس شخص کے چوبیس ہزار ڈالرز خرچ ہوئے اس گھر میں دو بیٹ رومز کی سپیس موجود ہے اور اس گھر کو بہت سے بہت ہی بیوٹی فل لکیشن پر بنایا گیا ہے نمبر تھری سلائڈنگ آوس دوستو یہ سلائڈنگ آوس بھی جپان میں موجود ہے باہر سے دیکھنے پر تو یہ ایک عام سا گھر ہی لگتا ہے لیکن اس گھر میں ایک سائٹ پر سڑھیاں اور دوسری سائٹ پر سلائڈز لگائی گئی ہیں اس گھر میں تین فلورز ہیں اور یہ گھر بچوں کے رہنے کے لیے بہت ہی بہترین ہیں نمبر ٹو دی ہابیٹ آوس یہ خوبصورت گھر یوکے کے ویلز میں واقع ہے یہ گھر ایک خوبصورت آرڈ کا منظر پیش کرتا ہے اس گھر کو ایک فوٹوگرافر نے بنایا ہے اسے مشہور مووی لارڈ آف رنگ سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے چار ماہ کے عرصے میں بننے والے اس گھر کو بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے نمبر وان سکیٹنگ آوس دوستو یہ انوکھا گھر سکیٹ بورڈ لورز کے لیے بنایا گیا ہے یہ گھر امریکہ میں موجود ہے اس گھر میں کہیں بھی سکیٹنگ کی جا سکتی ہے اس گھر میں لیونگ روم ڈائننگ کچن بیڈ روم اور سکیٹ بورڈ پریکٹس ایڈیا موجود ہے یہاں تک کہ اس گھر میں فرنیچر بھی ایسا لگایا گیا ہے جس پر سکیٹنگ کی جا سکے تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ عجیب و غریب گھر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ